وچن سننے کے لئے تیار ہے؟ Praise the Lord, Hallelujah آج کا وچن بہت 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 اچھا ہے اور بہت آشیشی ہوں میں کہ پرمیشن نے مجھے یہ وچن دیا اور پرمیشن نے بہت کرپا کی Praise the Lord, Hallelujah آج میں پرمیشن کے اس پیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کے بارے میں پرمیشن خود دلنا کرتا ہے جس کے بارے میں پرمیشن خود دلنا کرتا ہے کہ اس کا پرمیشن کس کے برابر ہے Praise the Lord, Hallelujah پرمیشن نے پوری بائیبل میں اپنے پرمیشن کی دلنا کسی سے نہیں کی اس کا پرمیشن مہان ہے عدبت ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرمیشن نے ایک جگہ اپنے پرمیشن کی دلنا ماں سے کی ہے ماں سے آپ کی ماں جس کے کوک سے آپ نے جنم دیا ہے جس کو آپ روز صبح محسوس کرتے ہیں جس کے سنگ ہمارا ایک ایسا بندھن ہے ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے کہ ہم اس کے بینے اپنے آپ کو سوچ نہیں سکتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ 49 یہ شایعہ 49 کا پندرہ تو پرمیشن نے اپنے پریم کی دلنا ماں سے کی ہے آپ کی ماں سے میری ماں سے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرمیشن کا پریم آپ کے ماں کے پریم سے کتنا مہان ہے حالیلویہ انتیم سمیں میرے بھائی میری بہن جتنا سیکھ لیں گے جتنا سمجھ لیں گے اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہے ایسے چرچانا چرچ میں بیٹھنا اور پھر چلے جانا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بیس سال پچھے سال پچاس سال لگاتے رہیے آپ اگر پرمیشن کے وچن کو آپ اندرک رہن نہیں کریں گے میرے بھائی اور اس کے انسار نہیں چلیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے ٹائم ویس مت کریے بہت کل ٹائم ویس مت کریے اگر آپ صرف یہاں چننے چمادکار کے لئے آتے ہیں تو آپ فیضول میں آتے ہیں پرمیشن اپنے آپ ہی آپ کے جیون میں چننے چمادکار کرتا ہے سب سے بڑا چن یہ ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا سب سے بڑا چن ہے کہ اس نے ہمیں چنا اور اپنے ہمارے من کو پریورتیت کر دیا ریز اللہ آج آپ محسوس کرتے ہیں ہمارا من پہلے جیسا نہیں ہے آلیلیہ کیونکہ پرمیشن نے ہمارے من کو نیا کیا ہے تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہم لوگ بہت عاشیشت ہیں اس لیے میں آپ کا میں چاہتا ہوں کہ ہم کلیسیا میں جب آئیں جب ہم پرمیشن کی اپستیتی میں آئیں پوری طریقے سے سمپورتہ کے سنگ سمرپن کے سنگ پرمیشن کے چڑنوں میں آئیں کہ ایک وچن کو سننے کے لیے آپ کا من لالائت ہونا چاہیے کہ آج پرمیشن مجھ سے کچھ بات کرنے والا ہے آج کونسی بات مجھے پتا لگے گی آج کونسا گیان مجھے ملنے والا ہے جتنی بھوک آپ کی ہوگی نا میرے بھائی میری بہن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اتنا ہی پرمیشن کا سامرت آپ محسوس کریں گے اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے بندھلوں سے کھل رہے ہیں اتنا ہی جتنا آپ محسوس کریں گے جتنا آپ پرمیشن کے وچنوں میں جائیں گے تو آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں ماں کے پریم سے پرمیشن کے پریم کی تلنا ہالیلویہ پریز ڈالورڈ ہماری بہن وچن پڑے گی دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے پریز ڈالورڈ بولی بہن کیا یہ ہو سکتا ہے ہلو آپ سے پوچھ رہا ہے پرمیشن کیا یہ ہو سکتا ہے پریز ڈالورڈ کیونکہ ماں کی بات کر رہا ہے اس کے پریم کی بات کر رہا ہے بولی بہن کیا یہ ہو سکتا ہے کی کوئی ماتا اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے اور اپنے جلمائے ہوئے لڑکے پر دیان نہ کرے ہاں وہ تو بھول سکتی ہے پرنطو میں تجھے نہیں بھول سکتا پریز ڈالورڈ اسمبھاو چیز کو آج پرمیشن آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے اور ہم سب کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری ماں کبھی مجھے بھولے گی میری ماں جس نے اپنا دودھ پلایا ہے میری ماں جس نے نو مہینے مجھے اپنی کوک میں رکھا ہے میری ماں جس نے اپنی نیدیں میرے لئے گما دیں میری ماں جس نے دخ سہے اور مجھے پالا ہے وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے لیکن یہاں پر پرمیشن کہتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر تمہاری ماں بھول بھی جائے لیکن میں تم کو کبھی نہیں بھولوں گا پہلی بار بائبل میں وہ اپنے پریم کی تنلا کر رہا ہے اپنی ماں سے کہیں بھی اس نے تنلا نہیں کی کہاں اس نے میرا پریم سروچ ہے اپنے ایک لوٹے پتر کا اس نے بلیدان کی آپ کے لیے لیکن آج وہ تنلا کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرا پریم کیا ہے آج ہم اپنے ماں کے پریم کو تو سمجھتے ہیں اپنے پتا کے پریم کو سمجھتے ہیں اپنے باس کے پریم کو سمجھتے ہیں اپنے پڑوسی کے پریم کو سمجھتے ہیں اپنے دوست کے پریم کو سمجھتے ہیں لیکن پرمیشور کے پریم کو ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کیا آپ کی نوکری چلی جائے تو آپ کی ماں آپ کو چھوڑتی ہے کیا اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو کیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے آپ بیمار ہو جائے تو کیا آپ کی ماں آپ کو چھوڑ دیتی ہے آپ کا دھندہ بند ہو جائے تو کیا آپ کی ماں آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو ہم کیوں محسوس کرتے ہیں نپتی میں ہم کیوں محسوس کرتے ہیں پرکشاؤں میں ہم کیوں محسوس کرتے ہیں دکھ میں پرکشاؤں میں کہ پرمیشن ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے ایک بار کو ماں آپ کی بھول سکتی ہے لیکن میں آپ کو نہیں بھول سکتا ہوں میرے بھائی میری بہن وہ پرمیشور کہتا ہے کہ تُو اگر سندھے کرتا ہے تُو اگر کمزور ہے تُو اگر مجھے بھولتا ہے لیکن میں تجھے کبھی نہیں بھولتا ہوں کیونکہ میں نے تیری ماں کی کوک میں تجھے ڈالا ہے تجھے تیری ماں سے ملوانے والا کون ہوں کون ہوں میں ہوں حاللویہ بھجن سریتہ 149 کا تیرا کہتا ہے کہ تیری ماں کی کوک میں میں نے تجھے ڈالا ہے میرے ہاتھوں نے تجھے رچا اور سمارا ہے تیری ماں سے ملوانے والا میں ہوں کیونکہ میں پرمیشور ہوں بھجن سریتہ 149 کا تیرا میرے من کا سوامی تو تُو ہے تُو نے مجھے ماتا کے گرب میں رچا پرمیشور نے آپ کو آپ کی ماں کے گرب میں رچا ہے پرمیشور ہمیں سمالے گا کی نہیں سمالے گا پرمیشور ہمارے ساتھ ہے کی نہیں ہے پرمیشور ہمارے ساتھ چلے گا کی نہیں چلے گا ہماری پراتھروں کو سنے گا کی نہیں سنے گا لیکن آج پرمیشن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ماں آپ کو بھول سکتی ہے آپ کا پتہ آپ کو بھول سکتا ہے آپ کے دوست آپ کو بھول سکتے ہیں آپ کا پڑوسی آپ کو بھول سکتا ہے لیکن میں جو اس سششی کا رچنے والا ہوں جو سروگیانی ہوں سروگیان ہوں میں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا اس مچن کو سمجھنے کی کوشش کریے میرے بھائی میری بہن ریس الورٹ وہ یہ نہیں کہا رہا میں تجھے آشیش دوں گا وہ تو دے گا لیکن میں تجھے بھولوں گا نہیں اس لیے اگر آپ کے من میں یہ بات بیٹھ جائے اگر آپ کے من میں یہ وشواس بیٹھ جائے اگر آپ کے من سے یہ سندھیں نکل جائے کہ کہیں میرا پتہ مجھ سے دور تو نہیں ہو جائے گا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے وچن کہتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا آپ سنکرٹ پہ ہوتے ہیں آپ دکھ پہ ہوتے ہیں آپ کمزور پہ ہوتے ہیں آپ پاپ کرتے ہیں آپ غلطیاں کرتے ہیں کیا آپ اپنی مات کے پاس نہیں جاتے ہیں ہلو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں آلیلیہ لیکن ہم پتہ کے پاس نہیں جاتے ہیں پتہ کیا کہہ رہا ہے پتہ کیا کہہ رہا ہے پرمیشر کیا مانتا ہے ہم سے پتہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں پتہ جانتا ہے کہ ہم کمزوریہ کیا ہے جانتا ہے ہم میں کتنی ہم میں کتنے گن ہیں ہم کہاں سے کمزور ہیں ہم کہاں گر سکتے ہیں کہاں سے اُٹھ سکتے ہیں سب جانتا ہے سب کچھ اسے پتا ہے لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ جب تو گلتی کرتا ہے جب تو سندھے کرتا ہے تو تو اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور تیری ماں تجھے گلے لگا لیتی ہے میں تجھے بتا رہا ہوں میرے بچے تو گلتیاں کر اگر تو گلتی کرتا ہے اگر تو سندھے کرتا ہے اگر تو پاپ کرتا ہے میں تیرا پتا کہتا ہوں کہ میرے پاس آہ میرے پاس آہ شیطان ہمارے اندر ایک وہم ڈال دیتا ہے ہمارے اندر ایک ڈر ڈال دیتا ہے کہ ہم نے پاپ کیا ہے اب ہم اس یوگ کی نہیں رہے کہ پرمیشن ہمیں سویکار کرے ہاں پاپ بہنکا رہے پاپ کو پرمیشن برداش نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم اس پاپ کو کرنے کے بعد اگر ہم انجانے میں پاپ کرتے ہیں اور ہم پشترداب کرتے ہیں ہم اپنی گلتی کو سویکار کرتے ہیں ہم اسے بتاتے کہ پطا پرمیشن میں کمزور ہوں میرے ایشو میں کمزور ہوں میرے ایشو میں نے پاپ کیا ہے ایشو مسیح میں یہاں سے گرا ہوں مجھے اٹھا مجھے اٹھا اور مجھے اس قابل بنا آپ کو بتائیں بجن سعیدہ 40 40 کا دو پڑیئے بجن سعیدہ 40 کا دو کیا کہتا ہے کہ اس نے مجھے ستیا ناش کے گڑھے میں سے نکالا ہے دلدل کی کیچر سے نکال کر مجھے چٹان پر استھر کر دیا ہے وہ ہے میرا پتا میری بہن پڑیئے بجن سعیدہ 40 کا دو اس نے مجھے ستیا ناش کے گڑھے اور دلدل کی کیچ میں سے اُبارا ہے اور مجھ کو چٹان پر کھڑا کر کے میرے پیروں کو دھروڑ کیا ہے جب ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم گڑھے میں ہم تو سنسار میں تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم دلدال میں فسے ہوئے ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم پاپ میں فسے ہوئے ہیں اور شیطان کے شیطان میں ہم دھسے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا میں بولیوڈ میں تھا آٹھ نو فلموں کا میں ہیرو رہ چکا ہوں ڈیریکٹ کر چکا ہوں کئی سیریلز میں بولیوڈ میں لیکن جب میں تھا تو میں نہیں سمجھ جاتا آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ارے میں کہاں تھا دلدل میں تھا ہر روز میں دلدل میں اندر جا رہا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ جو شہرت ہے میرے لئے سب کچھ ہے میں سمجھتا تھا وہ جو پیسہ ہے بولیوڈ میں جو مجھے دے رہا ہے وہ سب کچھ ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ہر پل مر رہا ہوں ایک زندہ لاش کی طرح میں ہوں میری سوچ غلط تھی میرے ویچار غلط تھے میرے کام غلط تھے جھوٹ ہر پل میرے اندر تھا دھوکہ ہر پل میرے اندر تھا ویچار میرے اندر تھا میں پاپ سے لدہ ہوا تھا اور دلدل میں فسا ہوا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرے بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کام آپ کو کہاں لے کر جائے گا ہم سمجھتے کہ جس کام سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے وہ کام اچھا ہے نہیں نہیں یہی تو ہے آج تقریبہ 18-19 سال ہو گئے 20 سال جب میں پربو کے چرنوں میں آیا پرمیشن نے کرپا کیا اور مجھے چنا اور میری بدھی کھولی تب مجھے حساس ہوا کہ میں کیا کام کرتا تھا میں کتنا غلط کام کرتا تھا میں ایک دلدل میں تھا ستیا ناش کے گڑھے میں تھا وہاں سے اٹھا کر پرمیشن نے مجھے اپنا بنایا اور چٹان پر استھر کر دیا جب میری بدھی کھولی جب میں نے اس پویترتہ کو محسوس کیا جب میں نے محسوس کیا کہ میرا پتا کتنا مہان ہے اس کا پریم کتنا مہان ہے جب میں نے محسوس کیا کہ میں الگ ہو چکا ہوں میرے ویچار میرے کام کرنے کا ڈھنگ میرے سوچ سب پریورتت ہونے لگی ہائیسہ ہائیسہ پرمیشن نے مجھے پوری طریقے سے شد کیا تب مجھے احساس ہوا اس پویترتہ کا جو پرمیشن نے مجھے دی ہے اور اس پویترتہ کا جو پرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہے پوری طریقے سے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تُو میرے پریم کو سمجھ جب تک تُو میرے پریم کو نہیں سمجھے گا تب تک تُو میرے قریب نہیں آئے گا اور جب تک تُو میرے قریب نہیں آئے گا میں کیسے بتاؤں گا کہ میں تُس سے کتنا پریم کرتا ہوں ارمیہ ایک چار پانچ ارمیہ نبی کو کیا کہتا ہے وہ ارمیہ نبی کو پرمیشور کہتا ہے کہ جنم لینے سے پہلے میں نے تجھے چن لیا تھا ہلو بڑی بیٹا تب یہہوہ کا یہ وچن میرے پاس پہنچا گرب میں رچنے سے پہلے ہی میں نے تجھ پر چت لگایا سوچئے آپ کی ماں جب آپ اپنے بچے کو جرم دیتی ہے تو اس پر اپنا چت لگاتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی میں اس کو انجینر بناؤں گی یہ میرا سہارا ہوگا کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں ہاں کے ناں ہالیلویہ لیکن میرا پیتا کیا کہتا ہے گرب میں رچنے سے پہلے میں نے تجھ پر اپنا چت لگایا جب آپ کچھ نہیں تھے جب آپ کی شکل نہیں تھی جب آپ کا کوئی استطو نہیں تھا اس سمائے پر میشن نے آپ کو چت لگایا اور آپ کے لئے یہ اجنائے بنائی آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی ماں آپ کو دیکھ کے پیار کرتی ہے اور آپ کا پتا جب آپ استطو میں نہیں ہوتے ہیں تب سے آپ کو پیار کرتا ہے سوچیں کہ اس کا پیار مہان ہے لیکن ہم اپنے ماں کے پاس آرام سے آ جاتے ہیں لیکن اپنے پتا کے پاس نہیں آتے ہیں یہی تو اس کو دکھ ہے کہ میرا بچہ غلطیاں کرتا ہے میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اس لئے میرے بھائی میری بہن غلطی کر کے پیچھے مات آتی ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہے ہم لوگ سمپور نہیں ہیں لیکن بائبل کہتی ہے پر میشن کا پریم کہتا ہے کہ تُو اگر غلطی کرے تُو میرے پاس آ میں تجھے وہ باتیں بتاؤں گا جنہیں تُو نہیں جانتا ہے ارمیت ایڈس کا تین تُو میرے پاس آ میں تجھے وہ کٹھن باتیں بتاؤں گا جس کے بارے میں تُو نہیں جانتا ہے وہ آپ کو اپنے سے ملوانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بہن میری بچی مجھے جانے ہیں کہ میں کون ہوں حلیلویہ ایک ماں آپ کو بتاتی ہے نا جب آپ کی ماں یاد ہے آپ کو اپنا بچپن یاد ہے کی نہیں یاد ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں ایک ماں جب جنم دیتی ہے اور اپنے بچے سے بات کرتی ہے کیا کہتی ہے دیکھ میں تیری ماں ہوں دیکھ میں تیری ماں ہوں میں نے تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے کہتی ہے جب میں بڑی ہو جاؤں تو میرا ساتھ مجھوڑنا کہتی نہیں کہتی ہے ہیلو ہاں کے نہاں پریز ایلوڈ پیتہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے تجھ پر گرب میں رچنے سے پہلے چت لگایا ارمیان ایک چار پانچ بولیے ہالیلوڈیہ تب یہوہ کا یہ وچن میرے پاس پہنچا گرب میں رچنے سے پہلے ہی میں نے تجھ پر چت لگایا اور اپنے اور اتپنہ ہونے سے پہلے ہی میں نے تیرا ابھیشیک کیا ہالیلوڈیہ اس سنسار میں آنے سے پہلے میں تیرا ابھیشیک کر چکا ہوں جب میں تقریباً چالیس سال کہتا مجھے پرمیشن نے چنا ہو سکتا ہے آپ کو دس سال میں چنا ہوں آپ کو پچیس سال میں چنا ہوں آپ کو پچاس سال میں چنا ہوں پریز ایلوڈ لیکن مجھے چننے سے پہلے یعنی کہ میں گرم میں آنے سے پہلے سنسار میں آنے سے پہلے پرمیشن مجھ پر چت لگا چکا تھا مجھے اپنا بنا چکا تھا پریز ایلوڈ کیوں کیونکہ بائبل کہتی ہے اس نے ہمیں اپنی سمانتہ اپنے صورت میں رچا ہے میرے بھائی میری بہن ہمیں ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا ہے اگر آپ کسی دکھ میں ہیں اگر آپ کسی ویبتی میں ہیں اگر آپ کسی سنکٹ میں ہیں اگر آپ کسی پریشہ میں ہیں آپ وشواس کریے اور انگکار کریے اور اپنے من کو اپنی مدھی کو بتائیے کہ پرمیشن نے مجھے میری ماں کے گھر میں ہی چن لیا تھا پرمیشن نے مجھے اپنی سمانتہ اپنے صورت میں رچا ہے پرمیشن مجھے کبھی نہیں بھولے گا اور پرمیشن مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا یہ اس کا وعدہ ہے چاہے ہم کسی بھی اس چطی میں کیوں نہ ہو ہم پرمیشن میں بنے رہے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اس کا وعدہ ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا ہم سنسار میں رہ کر سنسار کے لیتی دیوازوں سے باہر نہیں آیا پاپا سمسیہ کیا ہے کہ ہم پتہ کو نہیں جان پا رہے ہیں آج بھی ہم اس کے من کو نہیں جانتے وہ کیا چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے آج بھی ہم پربو میں ہیں نئی سشتی میں ہیں لیکن سنسار میں جی رہے ہیں آج بھی ہمارا دھیان سنسار کی طرف ہے اپنی نوکری کی طرف ہے اپنے ڈھندے کی طرف ہے اپنی سمسیہوں کی طرف ہے اس لئے ہم پرمیشن کا ہوئی نہیں پاتے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ آج سے یہ تہہ کر لیں کہ میں پرمیشن کے من کو جاننا چاہوں گا اگر آج آپ سے پراتھ نہ کریں کہ نہیں پتا مجھے اپنے من کے بارے میں بتائیے آپ پراتھ نہ کریں کہ اپنے ڈھندے کے بارے میں مت پوچھئے ڈھندے کے بارے میں مت پوچھئے اپنے بوشی کے بارے میں مت پوچھئے اپنی نوکری کے بارے میں لیکن پوچھئے اسے کہیے کہ میں تیرے من کو جاننا چاہتا تیری یوشنہوں کو جاننا چاہتا اسے پوچھئے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جس دن آپ اس کے من کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیں گے دھیان سے سمجھئے جس دن آپ اس کے من کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کا جیون جینے کا طریقہ بدل جائے گا کوئی بھی دکت کوئی بھی تکلیف آپ کو تکلیف نہیں لگے گی ہم اس پیار کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم اس کے من کے بوجھ کو نہیں سمجھ پاتے بچن سیدہ کہتا ہے ایرمیہ انتیس کا گیارہ وہ پرمیشن پتہ کبھی بھی ہمیں پریشہ میں نہیں ڈالتا ہے وہ پرمیشن پتہ کبھی شرطوں میں کام نہیں کرتا ہے اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ تم مجھے پیار کرو گے تو یہ کروز کی دھارمکتہ تمہاری ہے کہا اس نے بیسٹا لٹ کیوں پرمیشن آپ سے اتنا اپریم کرتا ہے کیونکہ پرمیشن آپ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے آپ کو بتائیں جب بھی آپ نئے کے لئے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ کیا دیکھے گا آپ میں پتہ آپ کو اپنے اکلوتے پتر کو اپنی آتما کو اس لئے بائبل کہتی ہے کہ اس کی آتما کو شوکت مت کرو وہ کیسے پہچانے کا ایشو مسیح جب آئے گا ریپچر میں جب آئے گا بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا اور جس کے سردوت دشاؤں میں پھیل جائیں گے اپنے چنوں کو لینے کے لئے کیسے چنیں گے کیسے چنیں گے وہ آپ میں اپنی آتما دیکھیں گے جو آتما اس نے دی ہے آپ کو وہ اگر آپ میں ہے تب ہی آپ چنیں جائیں گے آپ ایشو مسیح کی نام کی تختی لگا لیں اور اس کی آتما آپ کے اندر نہیں ہے ایم سوری آپ یہیں رہ جائیں گے اس کی آتما ایفیسیو ایک کا تین ایک کا تیرا اس نے اپنی آتما کی چھاپ دی ہے آپ کو وہ اپنی آتما سے آپ کو پہچانے گا کہ میری آتما اس میں ہے یہ میرا بچہ ہوا ہے اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس کی آتما کی پرواہ کرنی ہے کہ پویتر آتما ہمارے اندر رہے کیونکہ اسی کے دوارہ ہم جانے والے ہلو وہ آمانت وہ جو آتما ہے وہ جو وردان آپ کو ملا ہوا ہے ایفیسیو پڑھو ایفیسیو ایک کا تیرا اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے ستی کا وچن سنا جو تمہارے ادھار کا سو سماشار ہے اور جس پر تم نے وشواس کیا پرتیگیا کی ہوئے پویتر آتما کو چھاپ لگی ایمین پرتیگیا کی ہوئی پویتر آتما کی چھاپ آپ کو دی اس نے جب آپ نے ستی کا وچن چنا جب آپ نے ستی کے وچن کو گرہن کیا پرمیشر کیسے کام کرتا ہے پرمیشر کیسے آپ کو لینا چاہتا ہے پرمیشر کیسے آپ کے پرمیشر نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ کوئی بھی دھلتی پر رہے اور دکھی ہو میں آپ کو بتا دوں آپ کا جو دکھ ہے نا وہ آپ کا ہے آپ کا جو دکھ ہے وہ آپ کا ہے آپ کا جو دکھ اس سمیں ہے وہ آپ کا بنایا ہوا ہے حاللویہ یاکوب کی پتری ایک کا تیرا یاکوب کی پتری ایک کا تیرا دیکھئے بڑی بڑی جلی بڑی ہے جب کسی کی پرکشہ ہو تو وہ یہاں نہ کہے کہ میری پرکشہ پرمیشور کی اور سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو بری باتوں سے پرمیشور کی پرکشہ ہو سکتی ہے اور وہ کسی کی پرکشہ آپ کرتا ہے ایمین چودما پرند پرتیک وقتی اپنی ہی عبیلاشہ سے کھنچ کر اور فس کر پرکشہ میں پڑتا ہے ایمین پرتیک وقتی اپنی ہی عبیلاشہ سے کھنچ کر آپ کی عبیلاشہیں آپ کو پرکشہ میں ڈال رہی ہے اپنی عبیلاشہوں میں کھنچ کر پرتیک وقتی اپنی ہی عبیلاشہوں میں کھنچ کر پرکشہ میں پڑتا ہے پرمیشور نہیں ڈالتا آپ کو آپ کچھ پڑھتے ہیں اور پھر آپ پرمیشن سے کہتے ہیں کہ مجھے پریقشہ سے نکالو آپ سمجھ رہے ہیں آپ اپنی ابلاشہوں کے دورہ پریقشہ میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں پرمیشن سے کہ مجھے پریقشہ سے نکالو لیکن پھر بھی آپ اپنی ابلاشہ نہیں چھوڑتے آپ پریقشہ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنی ابلاشہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ہلو آپ کو سنسار چاہیے لیکن پرکشاں سے پرمیشن سے نکالنے کے لئے پراثرہ کرتے ہیں آپ سنسار سے نکالنا نہیں چاہتے آپ مہمائے سے نکالنا نہیں چاہتے آپ سبر کی زندگی چینا نہیں چاہتے آپ دھیران جوانتے نہیں ہونا چاہتے اور آپ پھر کہتے کہ پرکشاں سے نکالی ہو پرمیشن مجھے کیسے نکالے گا آپ کہتے کہ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے آپ نمبر ون کے بیفکوف ہیں آپ کو پرمیشن کے سنگ رہنا نہیں آتا ہے نوکری کیا ہے دیس پندرہ ہزار روپے کیا سمجھتے ہیں آپ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں because of you آپ دکھی ہیں اپنی وجہ سے پرمیشن کی وجہ سے دکھی نہیں ہے آپ پرمیشن کا انسار چلیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو اس آٹھ بہینوں میں پرمیشن پرمیشن نے آپ کو سمالا ہے کیا سمالا ہے کیا سوچا تھا آپ نے ہے کوئی تھا رشتہ دار آپ کو ملنے کے لیے آیا آپ کو عطبو طریقے سے پرمیشن نے راست سے کھولے کی نہیں کھولے آپ کے ہے پرمیشن کہتا تو کیا کھائے گا تو کیا پیے گا کہاں رہے گا اس کی زندہ مت کر میں ہوں تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں کرتے ہیں کیا آپ بچن سے زیادہ اپنے باوس کی زندہ کرتے ہیں پرمیشن سے زیادہ اپنے باوس کی زندہ کرتے ہیں باوس کا دے گا آپ کو دہ ہزار ریز اللہ میں شرف پرمیشن کی سیوہ کرتا ہوں اور راجہ کی طرح زندگی جیتا ہوں راجہوں کی طرح آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آپ کو جینا نہیں آتا ہے اپنی آپ ہلاشاؤں سے کھچ کر آپ پرکشاہ میں پڑھتے ہیں پرمیشن آپ کو پرکشاہ میں نہیں ڈالتا ہے پرمیشن آپ کو پرکشاہ میں کیوں ڈالے گا سوچئے پرمیشن جانتا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں پرمیشن جانتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے ہاں کے نا ہلو ہاں کے نا جانتا ہے کہ نا تو کیا پرمیشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پرکشاہ میں ڈالے گا آپ کو تو لے گا ارے وہ جانتا ہے اس نے تو آپ کو پیدا کیا ہے جانتا ہے کہ کتنا کیان ہے آپ میں تو پرکشاہ میں کیا آپ کیوں ڈالے گا پرکشاہوں سے نکالے گا کیونکہ ہم اس کے ہونا نہیں چاہتے ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پرمیشن کو نہیں چاہتے ہمیں سب کچھ چاہیے لیکن پرمیشن نہیں چاہیے ہم پرمیشن کے انسار زندگی نہیں جینا چاہتے ڈرتے ہیں دندہ بند ہو جائے گا جھوٹ نہیں بولا تو بائبل کیا کہتی ہے ارمیہ سترہ کا ساتھ اٹھ پڑھو بیٹے ساتھ اٹھ ارمیہ سترہ کا ساتھ اٹھ اگر آپ پرمیشن کے ہیں اور پرمیشن پر وشواس کرتے ہیں میرے بھائی جہاں سے آپ کھلے ہو جائیں گے وہاں سے وہ آمیتہ بچن کی ہے نا لائن ایک کہ جہاں ہم کھلے ہو جاتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہو جاتی ہے praise the lot سترہ کا ساتھ اٹھ دھنے وہ پوروش جو یہوہ پر بھروسہ رکھتا ہے دھنے وہ پوروش جو یہوہ پر بھروسہ رکھتا ہے دھنے وہ پروش نہیں جس کے پاس نوکری ہے دھنے وہ پروش نہیں ہے جس کے پاس مکان ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے دھنے وہ ہے جو یہوہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ دھنے ہے پرمیشور کی نظروں میں آگے پڑیئے بیٹا جس نے پرمیشور کو اپنا آدھار مانا ہو جس نے پرمیشور کو اپنا آدھار آپ کا آدھار کیا ہے آپ کی نوکری آپ کا آدھار کیا ہے آپ کا دھنڈا آپ کا بوس ذرا سی بارش ہوگی چرچ جائیں گے نہیں بارش ہوگی آفیس جانا ہرے جانا ہی ہے یہاں تک پانی ہوگا تب بھی جائیں گے تیر کے جائیں گے آفیس پہنچیں گے دھنڈا کھو لیں گے دھنڈا نہیں دھنڈا میں اس نہیں ہونا چاہیے ارے پرمیشور تو کل بھی مل جائے گا یہ اگر کلائنٹ آش نکل گیا تو کل نہیں ملے گا کیا سوچ ہے ہماری اور ہم پرمیشور کے پاس آتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں پرمیشور جانتا ہے کتنا میرا ہے اندر سے پرمیشور کہتا ہے میں جانتا ہوں تو میرا کتنا ہے جس نے اپنے آدھار جیون کا آدھار آپ کا آدھار اگر پرمیشور ہے ہر کام اگر پرمیشور کو پہلاستان لگ کے کرتے ہیں میرے بھائی میری بہین چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کا دھنڈا ہیوں چلے گا آپ کے رشتے ہیوں چلیں گے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ پیتا پرمیشور کی سنتان ہیں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کون ہیں آج سے جب آئینہ دیکھیں نا تو اپنی شورت میں دیکھیں اپنی آتما کو دیکھیں آج سے جب آئینہ دیکھیں تو دیکھیں کہ آپ میں ایشو دکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے ہم دس بار آئینہ دیکھتے ہیں چکل اپنی دکھاتے ہیں کبھی بریش کبھی یہ کبھی وہ یہ بال وہ بال یہاں تھے اس میں دیکھتے نہیں کہ پربو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے جس دن آپ اپنے آپ میں پربو کو دیکھنا شروع کر دیں گے میرے بھائی آپ کے پیچھے لائن لگ جائے گی آپ کے پیچھے میں چیلنج کرتا ہوں لائن لگ جائے گی ماتی چھے کا اکتیس کیا کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہاں رہے گا چنتہ مچ کر تیتیس کیا کہتا ہے میرے دھار مکتا کی خوش کر باقی ساری چیزیں تیرے پیچھے آئیں گی تیرے پیچھے آئیں گی تجھے جانے کی دوتا نہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم پربو کو نہیں پربو کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں اور سب کے پیچھے جا رہے ہیں روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بوس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں جہاں پیسہ مل جائے دو روپے ویڈار مل جائے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پرمیشر کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں ایک پرمیشر کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں اور ہم ہزار جگہ جا رہے ہیں جس دن آپ ایک پرمیشن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے اس دن ہزار جو راستے ہیں وہ آپ کے پیچھے شروع ہو جائیں گے ارمیہ سترہ کا آٹھ پڑھو بیٹا وہ اس ورشہ کے سامان ہوگا اس ورشہ کے سامان ہوگا دھیان دیجئے ابھی اس وچن پر اس ورشہ کے سامان ہوگا اس پیڑ کے سامان ہوگا سنجھئے آجے جو ندی کے کنارے لگا ہو جو پیڑ ندی کے کنارے لگا ہو جو ندی کے کنارے لگا ہو اور اس کی جڑ کے پاس پھیلی ہو اس کی جڑ کے پاس یہ ندی کے اندر ہو وہ آگے جب دھوپ ہوگی تب اس کو نہ لگے گی اس کے پتے ہرے رہیں گے اور سکھے ورش میں بھی اس کے ویشے میں کچھ چنتانہ ہوگی سکھے ورش میں بھی اس کے پتے سکھیں گے نہیں کیونکہ اس کی جڑ چوبیس گھنجے ساتو دن پانی میں ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنا آدھار پرمیشر کو بنایا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو آپ نے پرمیشر کو اپنا آدھار بنایا ہے نا کہیں جنگل میں دکان کھول لیجئے کہیں دکان اپنے مت دیکھئے لوگ دیکھتے ہیں صاحب بڑا اپنا یہ دروازہ کہاں سے کھلتا ہے وہ دروازہ کہاں سے کھولے گا یہاں چھو چار لوگ آپ آئیں گے نہیں آپ آئیں گے یہ دکان یہاں کھولوں گا تو کیسے ہوگا بہت لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں کچھ دیکھنے کی ضرورتہ ہیں گھر دیکھتے ہیں میں یہ گھر لے رہا اس کا نمبر کیا ہے یہ کہاں سے کھولتا پورک کی طرح پچھم کی طرح بہت لوگ دیکھتے ہیں ارے اس کو پرمیشر ہے کی نہیں ہے وہ دیکھ لے بھائی اسی لیے جہاں پرمیشر کے بندے چلے جاتے ہیں نا وہاں پر آشیشیں بکھڑ جاتی ہیں آشیشیں بکھڑ جاتی ہیں ہم جہاں جاتے ہیں میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں یہ پرمیشر کی کرپا ہے جس دکان پر ہم لوگ جاتے ہیں خریداری کے لیے اگر وہاں کوئی گرہاک نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہے ہم گئے گرہاک آنا شروع ہو گئے بشواس کریے اگر پرمیشور آپ کا آدھار ہے میرے بھائی آپ کو کسی کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ کو پتہ ہے اگر لکا چار دیکھیں گے لکا چار کا ایک پڑو ایشو مسیح جب بکتسمہ لیا اور پرمیشور نے ایناؤنس کیا کہ یہ میرا پریپوتر ہے پویتر آتما سے پریپون ہو کر پویتر آتما انہیں کہاں لے گئی ہلو کہاں لے گئی جنگل میں بولیے نا ہلو کہاں لے گئی جنگل میں ہلو کہاں لے گئی جب وہ پویتر آتما سے پرپون تھے جنگل میں لے گئی پریس دو لڑ پڑیے پہلا چار کا پہلا جلی پڑیے پھر ایشو پویتر آتما سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک آتما کے سکھانے سی جنگل میں پھرتا رہا ایمین چالیس دن یعنی کہ آتما سے بھرا ہوا تھا ایشو مسیح آتما سے پرپون تھا ٹھیک ہے اور چالیس دن اس نے رہا اور وچن کے انسار وہ جواب دیتا رہا وچن کے انسار جواب دیتا رہا پرمیشر کو اس نے پہلا استان دیا ایشو مسیح نے پریس دو لڑ ڈھالے لیا اب اس کا چود دوہ پڑی ہے تیرہا اسی کا تیرہا پڑی ہے یعنی کہ جب وہ پریپون تھا جنگل میں رہا پرمیشر کے وچن کے انسار چلا پرمیشر کو پہلا استان دیا اب وہ پریپون ہو گیا کیا تھا وہاں پریپون تھا پریپون تھا پریپون تھا یہاں پر کیا ہے پرمیشر کا پریپون تھا سامر تھا دیکھئے تب سیدان سب پریشا کر چکا چود دوہا چار کا چود دوہا پھر ایشو آدمہ کی سامر سے بھرا ہوا گلیر کو لوٹا اور اس کی چرچہ آس پاس کے سارے دیش میں پھیل گئی ایمین ہلو کیا کیا ایشو مسید نے کوئی کلنڈر لگایا کوئی بینڈر لگایا ایناؤنسمنٹ کیا کہ میں پویدر آتمہ سے پریپون آ گیا ہوں نو وہ جنگل گیا تھا ریگستان میں گیا تھا تو پویدر آتمہ سے پریپون تھا لیکن وہاں اس نے پرمیشر کو پہلا استان دیا پرمیشر کے انصار چلا بچن کے انصار اس نے جواب دیا لیکن جب وہاں سے آیا تو وہ پویدر آتمہ کے سامر سے پریپون تھا اور اس کی چرچہ گلیل کے ہر کشیطر میں پہنچ گئی آپ کا کام کیا ہے میرا کام کیا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم پویدر آتمہ کے سامر سے پریپون ہیں آپ دھندے کے لیے مت کوشش کریے آپ بس یہ دیکھیں کہ میں پویدر آتمہ کے سامر سے پریپون ہو جاؤں جو پویدر آتمہ کا سامر مجھ میں آ جائے پرمیشر آپ کی چرچہ کرائے گا دور دور سے لوگ آئیں گے آپ کو فون کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھاگنا ہے کہیں بھی یوٹیوب پہ میرا چینل آتا ہے پرمیشر کے عشیروہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کہاں کہاں سے فون آتے ہیں پورے دنیا سے میں نہیں ان کے پاس جا رہا ہوں پرمیشر ان کے من کو کھول رہا ہے میں کیسے ان کو کانٹیٹ کر سکتا ہوں اسٹریلیا نیجیریہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کون کر رہا ہے جب آپ پرمیشر کے کام میں لگے رہیں گے جب آپ پرمیشر کے من کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیں گے جب آپ صبح اٹھ کر یہ کہیں گے کہ پرمیشر بتا میں تیرے لیے کیا کرو لیکن آپ صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں پرمیشر میرے لیے یہ کر پرمیشر آج میرا دھندا آج میں نے یہاں سے پیسہ لینا ہے پرمیشر آج میری یہ اچھا ہے پرمیشر آج میری یہ اچھا ہے پرمیشر کہتا ہے کبھی میری اچھا بھی تو پوچھ پیسے اللہ کبھی میری اچھا ہے تو پوچھ میری اچھا کیا ہے اسی لیے ایشو مسیح نے ہمیں پراتھنا دی اے پیدا پرمیشن تجھے سورگ میں تیرا نام پوٹر مانا جائے تیرا راج جائے جیسی اچھا تیری سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر پوری ہو یہ پراتھنا ہے ہمارے کرنے کے لیے اور اس کی اچھا دھرتی پر کون پورے کرے گا کون کرے گا دھرتی پر اس کی اچھا پوری ارے بولیے کیسے کریں گے آپ کیونکہ پرمیشن نے آپ کو چنائے دھرتی پر کون کام کر سکتا ہے جو دھرتی پر جنمہ ہے آپ کو بدا اس کا راز کی نہیں پتا ہے دھرتی پر کس کا عدیکار ہے جو دھرتی پر جنمہ ہے اسی لیے ایشو منوشی کا پتر بنا اسی لیے پرمیشن نے ہم کو چنائے کیونکہ ہم دھرتی پر جن میں ہیں اسی لیے پرمیشن ہمارے دھرتی پر کام کرنا چاہتا ہے بینہ ارثن کے پاور چل سکتی ہے بینہ ارثن کے لائٹ آئے گی تو دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں اس لیے پرمیشن نے ہم کو چنائے تاکہ ہم دھرتی پر رہتے ہوئے پرمیشن کا سو سمچار دھرتی پر سنائے اور وہ کام کرے آپ اس چیز کو سمجھئے ہمیں پرمیشن نے اپنے لیے نہیں چنائے کہ ہم چنائے گئے اور پرمیشن کا نام لے اور اپنا کام کرے جیسے پہلے تھے بیسے اب ہیں بس ایک چیز الگ ہو گئی ہے پہلے ہم مورتیوں کو پوچھتے تھے اب ایشو موسیق کو پوچھتے کام وہی کرتے کام کرنے کا دھریکہ وہی ہے میری نوکری آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھوشن آپ کی نوکری پہ ٹھکا ہے نہیں آپ کا بھوشن کا ادھار پرمیشن ہے جس دن آپ نے اپنے بھوشن کا ادھار اپنے جیون کا ادھار اپنے پتا اپنے پرمیشن اور اپنے ایشو کو مان لیا جس دن آپ اس کے انساء چلنا شروع کر دیں گے میرے بھائی آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی کسی چیز کی بھی کسی چیز کی بھی اور ماں کا جو سروپ ہے وہ پرمیشن نے کیوں دیا ہے تاکہ ماں ہمیں پرمیشن سے ملوائے آپ کو پتا ہے آپ کو پرمیشن نے ماں کے گوک میں کیوں ڈالا ایک ماں کے دوارا بھی دھرتی پر کیوں آئے بھجن سریتہ ماں باپ کو بچے کا دان کیوں دیا ہے کبھی آپ کو نولیج ہے چیز کی ملوائے بھجن چار کا دس پڑھئیے ملوائے بھجن چار کا دس اس کا دوسرا بھاگ پڑھئیے جلی پڑھئیے جلی نکالا کرو یار ملوائے بھجن چار کا دس وشیش کر کے اس دن کی باتیں جس دن جس میں تم ہوریب کے پاس اپنے پرمیشن یہوا کے سامنے کھڑے تھے جب یہوا نے مجھ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو میرے پاس اکٹھا کر کہ میں انہیں اپنے بچن سناوں آپ دیکھئے یہاں پر ماں باپ کا کام کیا ہے پرمیشن نے ماں باپ کو بچے کیوں دیئے ہیں اور پرمیشن کی اچھا کیا ہے تو سنیے کہ ان لوگوں کو میرے پاس اکٹھا کر کہ میں انہیں اپنے بچن سناوں جس سے وہ سیکھیں تاکہ جتنے دن وہ پرتوی پر جیویت رہیں اس دن میرا بھے مانتے رہیں اور اپنے لڑکوں کو اپنے بچوں کو وہ بھی یہی سکھائیں ماں باپ کا کام ہے کہ ہم پرمیشن کے بچوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں لیکن نہیں سکھاتے ماں باپ یہ چاچا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ ماں بھے اس سے دور رہے اس کا جھوٹا مت کھا یہ سنسار ہے یہ پڑوسی ہے وہ آنٹی اچھی نہیں ہے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کیا جھوٹ ہے کیا غلط ہے کبھی پربو کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں اس لیے جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پندرہ سونہ سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ کہیں غلط سنگتی میں نہ جائے کہیں غلط اس میں نہ جائے کیوں کیونکہ آپ نے اس کو پرمیشور کا بھے نہیں ڈالا ہے اگر اس بچے کے اندر پرمیشور کا بھے بچپن سے ہوگا آپ کے بچے کے لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں جائے گا عشیش پائے گا اس کے اندر پرمیشور کا بھے ہے لیکن آپ نے سنسار کا بھے ڈال دیا اپنے بچے کے اندر آج میں کیوں یہاں بچوں سے شپت کھلواتا ہوں کسی اور چرچ میں آپ کو بچے نہیں ملیں گے میں چرچ میں بچوں سے بلواتا ہوں تاکہ میرے چرچ کے بچے بولنا چیخے ہیں بچن آپ نہیں جانتے ہیں جب آپ بچن بولتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ سمجھے ہیں آپ کا بچہ صرف بچن بول رہا ہے آ گیا اس کے مو سے جب بچن نکلتے ہیں اندکار کی جو شکتیاں ہیں جنہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اندکار کی شکتیاں جو آپ کے آس پاس ہیں جب آپ کے بچے کے دورہ بچن نکلتے ہیں جب آپ کے دورہ مو کے دورہ بچن نکلتے ہیں تو اندکار کی شکتیاں ختم ہوتی ہیں ان کی شکتیاں ختم ہوتی ہیں اس لئے اپنے گھر میں بھی زور زور سے پڑھئے کہیں آپ کو لگتا ہے دوخ ہے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر مایوسی آ رہی ہے استطحیٰ ارادنا شروع کریے استطحیٰ ارادنا شروع کریے گائی ہے اس کی استطحیٰ مہیمہ کریے دون آیا پتی کی نوکری چلے گئی ہے استطحیٰ ارادنا شروع کر دیجئے آنند کے گیت گائی ہے ریسے لٹ کیونکہ وہ جس نے ایک دروازہ بن کیا ہے ہمارے پاس پتہ ہے جو ہمارے لئے سو دروازے کھولے گا لیکن وہ سو دروازے کب کھولے گا جب آپ کا بھروسہ جب آپ کے جیون کا آدھار پر میشن ہوگا ہم اپنے جیون کا میں آپ کو سچ بہت رہا ہوں میری بھائی میری بہن پلیز اپنے جیون کا آدھار پربو کو بنائیے سنڈے کے لیے کمپرومائز مت کریے صرف ایک دن کے لیے آپ لوگ آتے بھی لیٹے کیوں پتہ کے گھر جا رہے ہیں پندرہ من پہلے آئیے پراترہ میں بیٹھئے اپنے من کو تیار کریے کہ میں پربو کے وچن سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں کیا پتہ کون سا وچن مجھے پر میشن بتائے کیا پتہ کون سی بدھی پر میشن مجھے دے دے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ مت کریے لیٹ آکا یہ کام یہ کام یہ کام اور لیڈرز کم سے کم آپ کو نو میڈے پہنچنا چاہیے آپ سوچیے کہیں بھی کسی بھی کام میں آپ جائیں گے جلی لے گئے سمو سے بھی اگر آپ کو بنانے ہے بس گھر میں گئے اور کڑائے لگائی اور بنانے کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو جائے گی نمک کم ہو جائے گا یہ مسالے کم ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو جائے گی لیکن اگر آرام سے آپ کام کریں گے پتہ ہوگا تو آپ کی چیز اچھی بنے گی ارے پرمیشن کے گھر میں آئے ہیں سنڈے کو سبح جلی نہیں ہو سکتے کیا آجا گھنڈہ سنڈے کو ہی لیٹ اٹھنا ہے سنڈے کو ہی پرابلم ہے تو آپ کے جیون سے پرابلم کبھی نہیں جائے گی نہیں جائے گی بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس پرابلم کو جائے ارے یار پرمیشن کو پہلا عشق دیجئے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس آئے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے پوچھے میرا بچہ مجھ سے پوچھے اس کو اچھا لگتا ہے جب میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پتا مجھے بتا یہ کام کروں یا نہ کروں یہ کام کیسے کروں مجھے بتا بدھی دے یاکو کی پتری میں کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بدھی کی کمی ہے تو آپ بدھی مانگئے پرمیشہ آپ کو بدھی دے گا کیوں کیوں لکھا ہوا ہے بدھی مانگئے اس سے کہیے مجھے نہیں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی کمزوری کو اس کے سامنے رکھئے تاکہ وہ اپنے انگرے کے دورا اپنی شکتی آپ کو دے وہ چاہتا ہے آپ کو شکتی شالی بنانا پرمیشہ چاہتا ہے آپ کو شکتی شالی بنانا لیکن آپ اس کے سامنے کمزور کمزوری محسوس کرنا نہیں آپ اس کے سامنے ایسے سمجھتا ہے کہ میں شکتی شالی ہوں تو آپ کو کیسے شکتی دے گا وہ جب آپ اس کے سامنے کمزور ہوں گے مجھے ضرورت ہے تب تو آپ کی ضرورت پوری کرے گا نا وہ Hello Praise the Lord آپ کی ضرورت کب پوری کرے گا وہ جب آپ کہیں گے مجھے تیری ضرورت ہے جب آپ کہیں گے ایشو مجھے آپ کی ضرورت ہے وہ آئے گا آپ کے جیون میں وہ آئے گا آپ کے جیون میں آپ کہیں گے ایشو مجھے گھر کی ضرورت ہے میرا بینک بیلنس کم ہو رہا ہے ایشو میرے مکان چاہیے میرے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے وہ تو دے گا یہ ایشو ارے اس کو دینا ہی ہے آپ نہیں جانتے ہیں اس نے ساری ویوستہ کی ہوئی ہے آپ کو کل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے چھے کا مطی چھے کا چونتیس تو کل کی چندہ مت کر وچن کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے کوئی نہیں بتاتا آپ کل وچن دھیان سے سمجھئے چھے کا چونتیس اتا کل کی چندہ نہ کرو کل کی چندہ نہ کرو یہ آدیش ہے اس کا کیونکہ کل کا دین کیونکہ آپ کی کل کی چندہ نہ کرو ہلو آپ کی کل کی چندہ ہیں پرمیشن سے آپ کا سمبند دور کر دیتی وہ کہہ رہا ہے ہلو میرے تب دیکھئے کل کی اتا کل کی چندہ مت کرو آدیش دہ رہا ہے وہ آگے پڑھو پیٹا کیونکہ کل کا دین اپنی چندہ آپ کر لے گا سمجھے سمجھے کہ نہیں کل کا دین جو آنے والا ہے وہ اپنی چندہ آپ کرے گا میرا بھی جو کل آنے والا ہے وہ اپنی چندہ آپ کرے گا کل کا دین یعنی کہ ایک ویکتی ہے جس کو پرمیشن نے بھیجا ہے کل بنا کر وہ اپنی چندہ آپ کرے گا تم مت کرو اس کو سمجھنے کی کوشش کریے میں آپ کو وشواست کو بڑھانا چاہتا ہوں بچاتا ہوں کہ آپ کو سکھ ملے کل آپ نے دیکھا ہے کل جو آنے والا آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہے آپ نے کل کے بارے میں آپ کچھ پکا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم آجے گھنٹے کے بعد کیا کریں گے آپ پتہ آپ آجے گھنٹے کے بعد کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ کل کی چندہ مت کرو کل کی چندہ کون کرے گا کل کی چندہ کون کرے گا پرمیشور نے ایک وقتی کو چنا ہے اس کا نام کل ہے وہ چنتہ کرے گا کل کی اور اس کے پاس کیا ہے آپ کو دینے کے لیے آشیش اس کو آگیا ملی ہے آپ کو پتہ ہے کل جو دینے والا ہے کل آپ کو ہزار روپے کا دھندہ ہونے والا ہے آپ کو نہیں پتہ لیکن پرمیشور کو پتہ ہے وہ جو آنے والا کل ہے نا اس کو بول دیا گیا ہے کہ چندن بھائیہ کا کل ہزار روپے کا دھندہ ہوگا آپ نہیں سمجھتے آپ کہتے میں گھر سے نکلا اور میرے سارے سموں سے بک گئے ارے کیسے بکے کس نے بکوائے ہلو آپ نہیں جانتے ان چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے اب کیونکہ آپ گھر سے نکلے اور آپ نے پتہ کو پہلا جسان دیا آپ کا ادھار کون ہے پتہ پرمیشور گھر سے نکلتے ہی پرمیشور آپ کو بدھی رہے گا آپ کو کس گلی میں جانا ہے آپ کو کس راستے میں جانا ہے اور آپ جائیں گے اور دو گھنٹے میں گھر میں واپس پتیم بولے گی ارے اتنی جلدی کام ہو گیا ایمین کون راستے کھول رہا ہے پربو کون راستے کھول رہا ہے پربو میرا فریج دو بار خراب ہو گیا اس لوگ ڈون میں بڑا فریج ہے آپ نے دیکھا ہوگا سیمسن کا فریجر نہیں چل رہے وائف نے کہا فریجر نہیں چل رہا ہے کوئی بات نہیں اب آپ میکنک آئے گا ٹھیک کرے گا تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا پیسہ لگے گا پراترہ کی میکنک کو فون کیا میکنکی آنے سے پہلے فریج چلنے لگا دو بار ہوا پوچھے ان سے پریز اللہ دو بار ہوا آپ نہیں جانتے ہیں پر میشور آپ کو کتنا پریم کرتا ہے آپ اس کے بند کر تو دیکھئے آپ اس کے انساء چل کر دیکھئے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جیتا جاکتا میں گھبا ہوں میرے دنپاس ایک پیسے نہیں ہوا کرتا تھا بوس میں بولی وڈ میں ضرور تھا کرزوں میں تھا میرا مکان کرزے میں تھا یاری روڈ پر پرمیشور اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بنے میرے بچہ مجھے سمجھے میرے قریب آئے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تیری ماں تجھے ہو سکتا ہے بھول جائے لیکن میں تجھے کبھی نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے تجھے اپنی سمانتہ اپنے سروپ میں رچا ہے میں نے تجھے بنایا ہے پریسہ لارڈ یہ جو وچن ہے میرے بھائی میری بہن یہ آپ کو مضبوط کی دیتے ہیں کس کے لئے کیوں کہہ رہا ہے پرمیشور کیونکہ آپ کو پرمیشور مضبوط کرنا چاہتا ہے وچن کو سمجھنا بہت ضروری ہے وچن کیوں کہا گیا وچن کیسے ہمیں سکتا ہے وچن کو کیسے ہمیں پریوک کرنا ہے ابھی عبرانیوں کا تیلہ کا پانچ آپ نے کئی بار سناؤں گا کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا لکھا ہوا ہے کئی بار کئی پاسٹرس نے پرچارک نے آپ کو بولا ہوگا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا تیرا کا پانچ لیکن اس وچن کو صحیح طریقے سے سمجھئے آپ وہ کب نہیں چھوڑے گا وہ کب نہیں تیاغے گا آپ کو تیرا کا پانچ سنیے تمہارا سوحبہ لوب رہیت ہو تمہارا سوحبہ لوب رہیت ہو یعنی کہ آپ کا سوحبہ پرمیشور کے سامان ہو آپ کا سوحبہ لوب رہیت ہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر سنتوش کیا کرو جو دیا ہے اس نے دیکھئے پرمیشور کیا چھاتا ہے کہ اس کا چرطر آپ میں آ جائے فلیپیو دو کا پانچہ کہتا ہے کہ ایشو مسیح کا سوحبہ ہمارے اندر آ جائے ایشو کا سوحبہ کانچ تنظر کہ اس کی很 claiming کیونکہ کیونکہ اس نے آپ کی کہا ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھے تھیاگوں گا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا یہ اس نے کہا ہے کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن کب جب آپ کو جو دیا ہے اس پر بھروسہ کریے جب آپ کے اندر لوگ نہیں ہوگا وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا جب آپ سنتوس ہوں گے جب آپ کہیں گے yes Lord کوئی بات نہیں جب آپ آدھی روٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور دھنیواد بولیں گے کیا کیا تھا ایشو مسیح نے پانچ روٹی اور دو مرشلیوں کے ساتھ جب اس کو ملی دھنیواد کا دھنیواد پتا کتے لوگ تھے تقریباً بارہ ہزار لوگ تھے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا اس بچن کو سمجھنا ہے آپ کو میں تجھے کیا لکھا ہوئا ایک ساتھ بولیے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں تھیاگوں گا کبھی نہیں تھیاگوں گا ادھر بچہ ابھی اگر یہ بچہ یہاں کھڑا ہوا ہے اور میں اس سے بول رہا ہوں کہ بیٹا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا تو یہ جو وچن ہے صحیح ہے کیا میں اس کے دور کھڑا ہوں اس سے دور کھڑا ہوں اور میں بول رہا ہوں کہ بیٹا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا تو یہ وچن صحیح نہیں ہے غلط ہے Praise the Lord اب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اب میں بول رہا ہوں کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا Praise the Lord ہلو تب یہ وچن ساٹھ سکے ہاں بھئی آپ نے مجھے پکڑا ہوا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب پرمیشور نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اس لئے وہ بول رہا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیا دوں گا آپ کو اس نے اپنا بنایا ہوا ہے اس کے بعد بول رہا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا آگر کسی سے بولے گا پہلے پکڑ تو لیجی آپ آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے مجھے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا Praise the Lord بچن کو سمجھئے تب وہ بچن آپ کے جیون میں کام کرے گا ہم مسیح ہونے کے بعد بھی مایوس رہتے ہیں چنتہ میں رہتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی میرے بہن نہیں پرمیشور ہمارے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ تیری ماں تجھے بھول جائے تو بھول جائے لیکن میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا کیونکہ میں نے تجھے اپنے دل میں بسایا ہے میں نے تجھے اپنے سوروب دیا ہے میں نے تجھے اپنی سمانتہ میں ڈھالا ہے میں نے تجھے اپنی آتما دی ہے میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا اگر پرمیشور کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا وہ کبھی نہیں بھولے گا سوچ یہ کہ کتنا بڑا عشیش ہمارے پاس ہے کتنا بڑا پرامیس ہمارے پاس ہے کہ وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لئے اگر آپ کٹھن پرشتی میں ہیں آپ وشواس کریے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اگر آپ پرکشہ میں آپ وشواس کریے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اگر آپ کا وشواس کمزور ہو رہا ہے آپ وشواس کریے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا پیچھے مات ہڑیے پرمیشور کا قریب آئیے کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا وہ آپ کو یاد رکھے گا اور وہ یاد رکھ رہا ہے اس لیے اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان دیا آپ کے لیے ہالیلویہ پرمیشور کا دھنیوا دیجئے کہ پرمیشور نے آپ کو چن لیا ہے آپ کو پرمیشور کے وچن سمجھ میں آنے لگی ہیں اس کا دھنیوا دیجئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ پرمیشور کے وچنوں کو سمجھنے لگیں ہالیلویہ اس لیے آج سے کوئی سندھے نہیں کوئی عوشواس نہیں کوئی کمزوری نہیں وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا پریسہ لڑ آج کا وچن ہم نے گرہن کیا بولیے پریسہ لڑ پربو ایشو مسیح میرا پربو ہے پریسہ لڑ